میرے تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور بچوں اور تمام سننے والے جو ہیں جو گروپوں میں بھی ہیں اور گروپوں میں جو کچھ کلام ہوتا ہے اس کے سننے والے اور باہر بھی بہت سے شہروں میں قصبوں میں گاؤں میں محلوں میں سنتے ہیں لوگ ان سب کو ادنا خادم کا ناچیز کا سلام میرے عزیزو آج کا کلام جو ہے اس کا موضوع ہے خدا کے غزب کا پیالا اس کا حوالہ زبور پچتر کی آٹھ عید سے لیا گیا ہے اور اس کا موضوع ہے خدا کے غزب کا پیالا خدا مند آپ کو برکت دے اور آپ صدا خوش رہیں آمین یہ جو سلسلہ غزب کے پیالے کا ہے خدا کہتا ہے فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ میں اپنے غزب کے پیالے میں سے انڈے لوں گا اور تمام شریروں پر انڈے لوں گا اور وہ جو پیالا میں انڈے لوں گا وہ جھاگ والی میہ کا ہے اور ملی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہے تو زمین کے سب شریر جو ہیں اس کو نچوڑ نچوڑ کر پییں گے یہ پیالا کون سا پیالا ہے جو شریر پییں گے اور لکھا ہے کہ نچوڑ نچوڑ کر پییں گے تو میرے عزیزو اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ پیالے کتنے ہیں اور غزب کا پیالا کس طرح کا ہے اور وہ کس کس جگہ پر انڈیلا گیا اور مزید انڈیلا جائے گا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیلا جائے گا اس سے پہلے بھی انڈیلا گیا لیکن جب کلام خدا کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک بار جو کام ہو جاتا ہے اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ ایک بار ہو گیا اور پھر کبھی نہیں ہوگا کیونکہ کلام اپنی تاریخ کو دوراتا رہتا ہے اور لکھا ہے کہ خدا کا کلام کل آج بلکہ اب تک یکسا ہے جب تک یہ خدا کی دنیا قائم ہے تب تک خدا کا کلام زندہ جوید ہے اور اس کے کام ہر رنگ میں ہر روپ میں ہر طریقے سے ہر طرح سے ہوتے آئے ہیں اور ہوتے جائیں گے کیونکہ جو ترتیب خدا نے بنا دی وہ ترتیب کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی انسان ادھر ادھر ہوتے ہیں سب باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں سب کام ادھر ادھر ہو جاتے ہیں مگر خدا کے قانون جو کہ اٹل ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور ان کے قائم رہنے کی وجہ سے ہی خدا کا کلام زندہ جوید مانا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر دور میں ایک جیسا ہے اس میں کچھ ادھر ادھر نہیں ہوتا سو یہ جو غزب کا پیالہ ہم نے بیان کیا ہے میں لفظ با لفظ اس لیے بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے زبانی سب کچھ بیان کرنا ہوتا ہے کیا میرے پاس کلام خدا ہوتا تو ہے لیکن میں اس کو پڑھ نہیں سکتا نظر کام نہیں کرتی اب اور اس کو لفظ با لفظ نکتہ با نکتہ نہیں پڑھ سکتا لیکن جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ مطن ہوتا ہے اور کلام میں سے ہی ہوتا ہے کلام سے باہر کوئی بات نہیں ہوتی سو پیالے ہم دیکھتے ہیں ایک یہ پیالہ خدا کہہ رہا ہے غزب کا اور ایک پیالہ وہ ہے جو باغِ گت سمنی میں جس کے لیے دعا کی گئی ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تل جائے تو بھی اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو میرے عزیزو یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا مند یسو مصیب آگے گت سمنی میں دعا کرنے کے لیے گئے اور ان کے ساتھ تین لوگ دے جو آگے تک گئے اور ان تین لوگوں میں دو زبدی کے بیٹے اور ایک شمان پترس یہ ساتھ میں تھے اور یہ وہ وقت تھا جب وہ فسہ کا کھانا کھا چکے تھے اور جو باتیں وہاں پر خدا نے کرنی تھی وہ کر لی تھی کہ وہاں پر اس نے شاگردوں کے ساتھ فسہ کھائی اور وہاں یہ بھی بیان کیا کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ مجھے پکڑوائے گا اور یہ سب باتیں کر لیں جب تو پھر اس کے بعد اس نے ان کے پاؤں بھی دھوئے اور ان کو روٹی توڑ کر دی اور کہا کہ تم سب اس میں سے کھاؤ یہ میرا بدن ہے جو بہتوں کے لیے توڑا جاتا ہے اور پھر شکر کہ کے پیالہ بھی دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو یہ نئے اہد میں میرا خون ہے جو بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے سو وہ پیالہ انگور کا شیرہ تھا انگور کی میں جب تیار کی جاتی تو وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے تو اس کو خون کی تشوید دی گئی اور روٹی کو اس نے اپنے بدن کی تشوید دی یہ ساری باتیں ہو گئیں تو پھر کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ چلو آؤ چلیں اور وہاں سے نکلے اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے گیت گیا اب وہ گیت کے الفاظ تو ہاں لکھے نہیں لیکن جو گایا وہ ضرور گایا انہوں نے تو وہ بھی کلام ہی گایا گیا اور وہ باغ گت سمنی کو گئے لیکن جہاں تک خدا ون یشو مسی نے جا کر دعا کرنا تھی وہاں تک صرف تین لوگ ساتھ میں گئے دو زبدی کے بیٹے اور ایک سماؤن پترس یہ سب وہاں تک پہنچے ہیں اور وہ ان سے لکھا ہے کہ دو ٹپے آگے بڑھ کر ایک پتر پر دعا کرنے لگا اور یہ باگ گت سمنی وہ جگہ تھی جہاں پر انگور بھی روندے جاتے تھے اور زیتون کا تیل تو خاص طور پر وہاں کولو لگے ہوئے تھے جن میں وہ تیل نکالتے تھے اور یہ تیل زیتون کا تیل جو ہے جو بائیول مقدس میں اس کا ذکر ہے تو یہ بہت چیزوں کے اسے کے لئے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سی چیزوں کے کام آتا ہے بہت سے کاموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور زیتون کی بڑی تعریف ہے اور وہاں پر زیتون کے درخت آج بھی موجود ہیں یروسلم میں باگ گت سمنی میں آج بھی موجود ہیں تو یہ وہ جگہ تھی تو وہاں جب خداون یسم سی دعا کرنے لگے تو لکھا ہے کہ اتنی دل سوزی کے ساتھ انہوں نے دعا کی کہ ان کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندے بن کر تپک رہا تھا تو یہ جو پسینہ کا خون بن کر نکلنا ہے اس کی ایک مثال بھی میں دیتا ہوں خر یہ سمجھنے کے لئے ہے یہ ابھی بھی ہمارے میں یہاں دنیا میں کسی کو اگر ڈینگی بخار ہوتا ہے تو اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو علاج نہ ہو تو انسان کے جسم کے مساموں سے خون بینا شروع ہو جاتا ہے اور انسان بڑی کرب میں ہوتا اس وقت کانوں سے ناک سے جسم کے تمام حصوں سے خون گائنا شروع جاتا ہے تو وہاں جو دعا تھی وہ ایسی ہی دل سوزی سے خون یسر مسی نے کی کہ وہ بینگ ایک بشر ہونے کے انسان ہونے کی اس وجہ سے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ اس کرب میں تھے اس تکلیف میں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہیں ان ساری تکلیفوں کو جانتے تھے ان کو پتا تھا لیکن وہ تکلیف اصل میں ان کے لئے تھی نہیں وہ تکلیف تو تھی ابن آدم کے لئے انسانوں کے لئے تھی لیکن خوراون یسو مسی تو بچانے کے لئے آئے تھے تو اس لئے ان کو اس کی تکلیف کا اتنا خوف نہیں تھا جتنا اس بات کا خوف تھا کہ یہ کام ان لوگوں پر نہ آئے اس کے لئے وہ خدا کے حضور عرض گزران تھے کہ اب آپ ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو بلکہ جو چاہیے چاہیے خلاف ہو گئے تو بھی جب انہوں نے یہ عہد کر لی ہے کہ ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر تو بھی اس نے سب سے پہلا کلمہ جو سلیپ پر بولا یہ بولا کہ باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں ان کی سمجھ سے سب کچھ باہر ہے تو بھی ان کو معاف کر دے یہ بھی کہا لیکن جو باتیں کہیں کہی جاتی ہیں وہ پوری بھی ہوتی ہیں معاف کون ہوگئے جنہوں نے اس پر ایمان لائے ان کے گناہوں کی معافی ہوگئی اور ان کے لئے مسیح یسو کا کفارہ بھی کارگر آ گیا اور وہ ہمیشہ کے لئے معاف کر دیئے گئے مگر جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ان کے لئے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارا گھر تمہارے لئے ویران چھوڑا جاتا ہے تو میرے عزیز ہو اب یہ سب کچھ ہو گیا اب ہم آگے چلتے ہیں یہ بہت بتائی ہے تو اب آگے چلتے ہم پیالے کی طرف مسیح یسو کے ستر سال بعد اب وہ پیالے کا اثر ہونا شروع ہوا وہ پیالا اُنڈیل دیا گیا غزب کا پیالا اُنڈیل آگیا اور اس میں سب وہ سب کو بھگت نہ پڑا جو مسیح یسو پر ایمان لے آئے تھے ان کو بھی وہاں سے بھاگ نہ پڑا اور جو اس پر ایمان لے دائے تھے انہوں نے تو بھاگ نہیں بھاگ نہ تھا اور اس سے پہلے ایک اور بھی بات شہیردوں نے کہی تھی اس کو امارتیں دکھانے کی کوشش کی تھی یا خدا من دیکھ یروشلم کی امارتیں کیسی خوبصورت ہیں اور یہ مصر نکلے 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 رہے تو آپ سے تقریباً ستر سال ہی ہوئے ہیں واپس آئے ہیں وہ تھوڑا زیادہ ہو گئے ہوگا یہ سارا کچھ ہوا ہے تو یہ وہ پیالا تھا اس کو ہم یرمیہ چوبیس باب کی دس سیاتیں وہاں بھی پڑھیں تو اسرائیل کے غزب کے لئے یہ لکھا گیا ہے پچیس باب اس کی بھی پندرہ آیت پڑھے تو لکھا کہ یہ پیالا میرے ہاتھ سے لے اور اڈیل دے تو یہ اسی وقت کی ساری نشان دی تھی جو پہلے سے تھی جس کو خلوان یس سمسی نے اس طرح بیان کیا لیکن اگر ہم اس کو غور سے اس کی سٹڈی کریں تو میرے عزیزو اس وقت تو اسرائیل پر یہ انڈیلہ گیا سن ستر میں انڈیلہ گیا تو وہ کام پورا ہو گیا لیکن اس کے ساتھ عذیت ان لوگوں نے بھی اٹھائی جو مسیح پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ ان کو جب پوری دنیا میں نکل نہ پڑا تو ان پر کیا کیا ظلم ہوتے رہے ہیں یہ ہم جب پڑھتے ہیں تاریخ کو پڑھتے ہیں اور ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو شہیدوں کی لکھی ہوئی ہیں جنہوں نے شہیدوں نوش کی ہیں تو وہ جنہوں نے شہیدوں نوش کی ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہے کس طرح زندہ جلائے گئے بلیوں سے لٹکا کر جلا دیئے گئے شیروں کے آگے ڈال دیئے گئے اور ان کی عورتوں کو لڑکیوں کو ننگا کر کے آٹھ ہٹ دن کے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دی جاتا تھا بڑا بڑا ظلم ہوا انتہا ہوئی ظلم کی لیکن تو بھی جو مسیح یسو پر ایمان لے آئے تھے وہ ایسے مضبوط رہے کہ انہی کے وسیلہ سے اور شاگردوں کے وسیلہ سے پوری لوگوں کو خرید لیا تو اصل میں جن کو ہم غیر قوم میں کہتے ہیں ان میں بھی وہی لوگ خریدے گئے ہیں جو نسل آدم ہیں جن کے لیے وہ ابن آدم بنا جن کو بچانے کے لیے اس نے آدم کا روپ لیا ان لوگوں کو خریدا اس نے مکاشوہ بھی اس کو بیان کرتا ہے کہ تو نے تمام روح زمین پر سے ہر زبان کے لوگوں کو اور ہر رنگ کے لوگوں کو اور اہل زبان کو اہل لوگت کو میں سے سب کو اپنے خون سے خرید لیا ان کو جن کو تو نے چاہا تو غیر قوموں میں سے جتنوں کو اس نے چاہا ہے وہ خریدے گئے ہیں اور وہ آج اس کے پیروکار ہیں اور مزید ابھی اور بھی خریدے جا رہے ہیں اسی کے خون کے وسیلہ سے ہی ازاد ہو رہے ہیں ان بد پرستیوں سے جادو گریوں سے رام کاریوں سے زنا کاریوں سے شگون گریوں سے فال گیریوں سے اور ہر طرح کے جنگے سے فساد سے جھگڑوں سے وہ ان کو نکالا جا رہا ہے یہ وہ کام آج بھی کر رہا ہے مگر یہ جن کو اس نے کہا تھا بربادی اس کی ہونے سے پہلے بھی دیکھتے ہم تو جب سلی پر اس نے جان دی تھی تب ہیکل کا پردہ بھی پھٹ گیا تھا دراد آگی تھی وہ دراد کیوں آگی تھی یہ وہ جگہ تھی جو خدا کی پسند دیدہ جگہ تھی جہاں اس نے باغ ادن بھی وہیں پر بتایا جاتا ہے اور اس ہی کو اس نے پھر سے چوز کیا اپنا گھر بنانے کے لئے بھی بنی سارا کچھ ہوا اور اہد کا صندوق وہیں پر تھا تو خدا کا جب صندوق وہاں سے اٹھ گیا اس کا جو خدا کا عبر جو تھا جب اس نے آخری کلمہ بولا کہ تمام ہوا تو حیکل کا پردہ پھٹ گیا کہ خدا کا عبر وہاں سے اٹھ گیا اب خدا کا عبر کہاں پر ہے اب خدا کا عبر ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو اس کے لئے صندوق بن گئے اہد کا جنہوں نے اس کے اہد کو مان لیا اس پر ایمان لیا اس کی تعلیم پر عمل پیرا ہو گئے وہ جو آج وہ اس ان باکسوں میں وہ رہتا ہے زندہ جوید ہے اور وہ انہی میں رہ کر کام کر ہے یہی کچھ کرنے کے لئے وہ آیا تھا ابن آدم کو تقلیق اس نے اسی لئے کیا تھا کہ اس میں میں ظاہر میں رہ کر بھی ابلیس کو ماروں گا اوپر سے تو میں نے روح میں جنگ کر کے اس کو گرایا تھا یہاں میں اس آدم میں باطن میں بھی مارا ہے ظاہر میں بھی ماروں گا سو بات اب جہاں تک آتی ہے میں اس کو کلوز کرتا ہوں میں نے پہلے ایک بات بیان کی کہ خدا کا کلام کل آج بلکہ اب تک یقصہ ہے تو جب ہم پچیس باب کو پورا پڑتے ہیں تو پھر اب جو شریر جو دنیا میں اٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہی کی تعلیم دے رہے ہیں اور جو ہر طرح کی ظلم اور ستم سے بھرے ہوئے ہیں اور اسرائیل کو آج بھی وہ برباد کرنے پر ہیں جب کہ اب ان کی بربادی کا وقت ہے اسرائیل کی بربادی جو ہونی تھی وہ ہو گئی اور اس کی سزا انہوں نے ساڑھے انیس سو سال بھگت لی اب وہ واپس آ رہے ہیں اور خدا ان کو لائے گا اور جو ابھی رہتے ہیں وہ بھی آئیں گے اور انہی جگوں کو جن کو وہ چھوڑ کر وہاں سے نکلے تھے ان پر قبضہ گیر ہوں گے لیکن جو قومیں وہاں قبضے کر چکی ہوئی ہیں اور آج جو اسرائیل کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں یہ وہ ساری شریر کی فوجیں ہیں وہ سب شریر کے لوگ ہیں جن کو وہ کہتا ہے کہ اب یہ نچوڑ نچوڑ کر وہ تل چھٹ سمیت پیئیں گے وہ سب ملی ہوئی میں پیئیں گے وہ غزب کی میں ہے اس کو ابھی نتھر نہ تھا اس کو تیار ہونا تھا لیکن وہ بغیر تیار کیے ابھی وہ چھاگ والی ہے اس کا کچھ بھی بیچ میں سے نکالا نہیں گیا تو جن کو نکال نہ تھا اس نے وہ نکال لیے گئے ہیں وہ شگردوں اور اوپر سے یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اب یہ غزب کی میں کا پیالہ ان کے لیے ہے پورا چپٹر آپ پڑے پچیس باب یرمیہ کا تو سارا ملے گا کہ کن کن بادشاہوں پر کیسے کیسے ان کے بقاعدہ نام لے کر خدا کہہ رہے کہ یہ اب ان کو پینا ہے اب ان کی باری ہے ہم اس چیز کو بھول جاتے اور سارا کچھ ہم یہ بیان کر کہ تو فرما دیتے کہ یہ ایسے ہوا تھا وہ ہو گیا وہ ہو نہیں گیا وہ جو ہونا تھا ہو گیا اب اگر نیا جو ہے وہ ہونے والا ہے کیونکہ اب ان کی باری ہے اگر ہم نبوکت نظر کو دیکھتے ہیں بابل کو کتنی طرف دفعہ بابل کی طرف لے گیا سیر کر کے لیکن جب بھی لے گا تو جب اس کو وہاں سے ازاد کرایا خدا نے ان کو تو ان سے بدلے بھی خدا نے لیے نبوکت نظر سے بھی لیے نبوکت درزر سے بھی لیے اور بیلت شہدر سے بھی لیے سب کو اس نے تولا سب کو اس نے سزائیں دیں کیونکہ انہوں نے ان لوگوں پر ظلم کیا تھا اس کی قوم اس کی امت پر ظلم کرتے رہے بے شک وہ ان کو ان کے حوالے کرتا لیکن جس طرح ان کو نہیں کرنا چاہئے تھا انہوں نے اس کے خلاف کیا اور ان پر زیادتیاں کی غلام بنا کے رکھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے سو اب اب مسیحیت کے خلاف اور اسرائیل کے بھی خلاف تمام شریع اٹھے ہوئے ہیں اب ان کی باری ہے اب یہ میں کا پیالہ ان پر ہے انڈیل دیا گیا وہ اکٹھے کر رہا ہے سب کو ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں سب سب کے مشورے یہی ہیں سب مل کے مار دو مسیحیت کو بھی مار دو اور اسرائیل کو بھی مار دو لیکن میرے عزیز ایسا ہوگا نہیں اب یہ میں چھاگ والی جو ہے یہ ان کے لیے اور یہ پیالہ ان پر الٹا گیا ہے تو خدا پچیس باب میں یہ ارمیہ میں بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا ان کے پر اور یہ سارا کچھ ہونے کو تیار ہے وقت بالکل قریب ہے خدا اپنا کام کر رہا ہے خدا ان کے کلام کو سمجھیں اور اپنے آپ کو یہ جانے کہ ہم آج بھی اگر ان شریروں کی جا پر چل رہے تو نکل سکتے تو ابھی بھی نکل رہے وقت ہے اس نے وقت دیا ہوا ہے ہم اس میں سے ازاد ہو جائیں otherwise جب اس کا وقت پورا ہو گیا تب پھر کسی کو بھی کوئی وقت نہیں ملے گا ابھی وقت ہے میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم اپنا target ہمارا نشان جو جس کے لئے لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک تی رہو ہم اس کامل کرنے والے پر اپنی نگاہ رکھیں اور اپنے آپ کو بدلتے چلے جائیں اکر رہی ہو جانے کے ساتھ اپنی صورت بھی بدلتے چلے جائیں یہی خدا ہم سے چاہتا ہے اور یہی اس کا فرمان ہے اس کو سمجھ لیں جو کوئی نہیں سمجھے گا وہی خطا کائے گا خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخش آمین سمم امین